اسلام علیکم ناظرین تعارفِ قرآن سیریز میں آج ہم انساء اللہ سورہ الفرقان کا تعارف اور خلاصہ پیش کریں گے نام اس سورہ کا نام اس کی پہلی ہی آیت سے ماخوض ہے یہ بھی قرآن کی اکثر سورتوں کے ناموں کی طرح علامت کے طور پر ہے نہ کہ انوان مضمون کے طور پر تاہم مضمون سورہ کے ساتھ یہ نام ایک قریبی مناسبت رکھتا ہے جیسا کہ آگے چل کر معلوم ہوگا زمانہ نزول انداز بیان اور مضامین پر غور کرنے سے صاف محسوس ہوتا ہے کہ اس کا زمانہ نزول بھی وہی ہے جو سورہ مومنون وغیرہ کا ہے یعنی زمانہ قیام مکہ کا دور متوسط ابن جریر اور امام راضی نے زہاق بن مزاج اور مقاتل بن سلیمان کی یہ روایت نقل کی ہے کہ یہ سورہ سورہ نسا سے آٹھ سال پہلے ادری تھی اس حساب سے بھی اس کا زمانہ نزول وہی دور متوسط قرار پاتا ہے سورہ کا عمود سورہ فرقان سے سورتوں کا چوتھا گروپ شروع ہو رہا ہے ہم انساء اللہ کسی اور ویڈیو سیریز میں سورتوں کے گروپ کا تاروف بیان کریں گے اس سورہ کا مرکلی خیال قرآن اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دفاع ہے مخالفین نے جو شبھات و اعتراضات قرآن اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف اٹھائے وہ اس میں نقل کر کے ان کے جواب دیے گئے ہیں ساتھ ہی مخالفین کے اعتراض و انکار کے اصل محرکات کا بھی پتہ دیا گیا ہے اور قرآن کی جن باتوں سے وہ خاص طور پر متنفر تھے مثلاً دعوت توحید یا انذار عذاب وہ مزید دلائل سے فاضح کی گئی ہیں سورہ کے مطالب کا تجزیہ آیات ایک تانو قرآن کا نزول سب سے بڑی برکت والی ہستی کی طرف سے سب سے بڑی برکت و رحمت کا نزول ہے لیکن توحید اور قیامت کی منکرین اس کو من گھڑت اور سازش قرار دے رہے ہیں ان باتوں کا حوالہ جو مخالفین آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قرآن سے برگشتہ و بدگمان کرنے کے لیے لوگوں میں پھیلاتے تھے آیات 10 تا 34 مخالفین کے اعتراضات اور تانو کا جواب اور اس مخالفت کے پسے پردہ محرک کی طرف اشارہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مومنین کو صبر و استقامت کی تلقین اور تقذیب کرنے والوں کے انجام بد کا بیان آیات 35 تا 44 رسولوں اور ان کو جھٹلانے والوں کی تاریخ کی طرف ایک سرسری اشارہ جس میں مقصود نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ کو صبر و استقامت کی تلقین ہے کہ جو لوگ اس کتاب کو جھٹلا رہے ہیں یہ نہ خیال کرو کہ یہ سننے سمجھنے والے لوگ ہیں یہ جانوروں سے بھی زیادہ بے اقل اور اپنی خواہشوں کے غلام ہیں تمہارا کام صرف یہ ہے کہ تم ان پر حجت تمام کر دو یہ اسی راہ پر چلیں گے جس پر چل رہے ہیں اور اس انجام سے دوچار ہوں گے جو ان کے لیے مقدر ہے تم اپنے فرض کی ادائیگی کے ذمہ دار ہو ان کے رخ موڑ دینے کی ذمہ داری تم پر نہیں ہے آیات 45 تا 60 قرآن کی دعوت کے بنیادی مسائل یعنی توحید اور آخرت کے اسبات میں آفاق کے بعض دلائل کی طرف اشارہ اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس عمر کی تلقین کہ مخالفین کے مطالبہ موجزات سے بے پرواہ ہو کر اسی قرآن کے ذریعے سے ان پر اتمام حجت کرو اس قرآن میں مختلف طریقوں سے وہ ساری باتیں واضح کر دی گئی ہیں جن کا واضح ہونا اتمام حجت کے نکتہ نظر سے ضروری ہے اگر لوگ اس کو نہیں مانتے تو تمہارا کام صرف انذار و تبصیر ہے تم اپنا فرض ادا کر کے ان کو ان کے حال پر چھوڑو ان بے سروپہ اعتراضات کو کوئی اہمیت نہ دو جو انہوں نے محض مخالفت کے لیے بتا اور بہانہ ایجاد کیے ہیں اللہ پر بھروسہ رکھو وہ ہر چیز سے آگاہ ہے وہ ہر ایک کے ساتھ وہی معاملہ کرے گا جس کا وہ مستحق ہے آیات ایک سچ تس تک تر اس دنیا کے روز و شب تذکیر و تمبیح کے لیے کافی ہیں بسرطے کہ انسان یاد دھیانی حاصل کرنا اور اپنے رب کا شکر گزار بندہ بننا چاہے جن لوگوں کے اندر خدا کی پہچان اور خدا کا خوف ہوتا ہے وہ اس طرح اکڑا نہیں کرتے جس طرح یہ سرکشہ کر رہے ہیں بلکہ ان کی روش ان سے بالکل مختلف ہوتی ہے خدا کے ذاکر و شاکر بندوں کی صفات کا بیان آخر میں قریش کے نافرمانوں کو تمبیح کہ تمہیں جو اس درجہ اہمیت دی گئی اور تمہارے لیے تعلیم و دعوت کا یہ احتمام کیا گیا تو یہ اس لیے نہیں کہ تمہارے بغیر خدا کا کوئی کام بند ہے یا بند ہو جائے گا بلکہ مقصود صرف تمہاری صلاح و فلاح تھی اگر تم خدا کی اس نعمت کی قدر نہیں کر رہے ہو تو وہ چیز لازمان پیش آ کے رہے گی جو اس ناقدری کا لازمی نتیجہ ہے ناظرین اس سورہ کے زمن میں آپ تک یہی باتیں پہنچانی تھی بکیا صورتوں کا تعارف اور خلاصہ دیکھنے کے لیے تعارف قرآن پلیلسٹ پر کلک کیجئے پلیز کامنٹ کر کے ہمیں اپنی رائے سے اگہ کیجئے گا آپ کا بہت بہت شکریہ اللہ حافظ